موسیقی 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 یا کرنا یا manufacturing کسی چیز کھانے کی یا دوائیوں کی یا اس کے لیے اور جو لوگ مان لیجیے کھریدنے کے لیے جانا ہے تو وہ لوگ نکلیں گے باقی لوگ گھر میں رہیں گے یہ آج صبح چھے بجے سے لاغو کر دیا گیا بہت سارے لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں کچھ لوگ ہم نے دیکھا فالو نہیں کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اچھے سے سمجھ لیں کہ ہمیں یہ کیوں کرنا پڑا ہم یہ کیوں کر رہے ہیں ہماری کوئی اچھا نہیں ہے آپ سب لوگوں کو تکلیف پہنچانے کی یہ اس لیے کر رہے ہیں آپ کی صحت کے لیے کر رہے ہیں آپ کی زندگی کے لیے کر رہے ہیں آپ کے پریوار کی صحت کے لیے آپ کے بچوں کی صحت کے لیے کر رہے ہیں آپ کے بچوں کی زندگی کے لیے کر رہے ہیں یہ جو کرونا وائرس ہے یہ بڑا خطرناک وائرس ہے پوری دنیا میں فیل چکا ہے پوری دنیا کے اندر تباہی مچا چکا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے کہ کس طرح سے دنیا کے کئی ایسے شہروں میں developed countries کے اندر جو بہت advanced countries ہیں ان countries کے اندر ہزاروں لوگوں کی موت ہو گئی ہے یہ وائرس نیا وائرس ہے اس کے بارے میں بہت کچھ ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ research نہیں ہوئی ہے اسی لیے ہماری قسمت اچھی ہے اوپر والے کے قرپہ ہے کہ بھارت میں یہ وائرس تھوڑا لیٹ آیا تو دوسرے دیشوں میں اس وائرس سے کیا کیا سمسیائیں ہوئی دوسرے دیشوں نے اس وائرس سے نپٹنے کے لیے کیا کیا قدم اٹھائے اس سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے اور اس سے سیکھ کے ہم لوگوں نے کئی سارے قدم اٹھائے ہیں اور اگر ہم ان سے نہیں سیکھیں گے تو پھر ہم سے بے اوکوف کوئی نہیں ہوگا ایک چیز تو یہ صاف دکھ رہی ہے کہ یہ وائرس فیلتا بہت زیادہ تیجی سے ہے یہ وائرس اتنی تیجی سے فیلتا ہے کہ اگر اس کو روکنے کے لیے سخت قدم نہ اٹھائے اٹھائے جائیں تو کچھ دنوں کے اندر یہ اتنا زیادہ ملٹیپلائی ہو جاتا ہے जیسے اٹلی میں آج سے ایک مہینہ پہلے تیس سال فروری کو اٹلی میں کئی بل 100 کےس تھے کئی بل 100 کےس اور آج اٹلی میں چالیس ہجار سے زیادہ کےس ہیں ایک مہینے میں کیبل ایک مہینے میں چالیس ہجار سے زیادہ کےس ہے اٹلی میں اور پانچ ہزار لوگوں سے زیادہ کی موت ہو چکی ہے اکلی میں ایک مہینے میں اتنی تیجی سے فیلت آئی ہے امریکہ میں 29 فروری کو کیول 68 کیس تھے اور ایک آدمی کی موت ہوئی تھی 39 فروری تک آج امریکہ میں 35 ہزار سے زیادہ کیس ہیں اور 418 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے تو کوئی یہ نہ سوچے کہ میرے کو نہیں ہونے والا یہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے یہ وائرس نہ آدمی دیکھتا نہ عورت دیکھتا یہ وائرس نہ امیر دیکھتا نہ گریب دیکھتا یہ وائرس کچھ نہیں دیکھتا اتنی تیجی سے یہ وائرس فیلتا ہے اس کو فیلنے سے روکنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ کسی بھی طرح سے لوک ڈاؤن کر کے اپنے اپنے گھروں میں تھوڑے گن بیٹھا جائے اور اس کے فیلنے کی جو چین ہے اس کو بند کیا جائے اور اسی لیے ہم لوگوں کو یہ لوک ڈاؤن کرنا پڑا آج دلی میں تیس کیس ہوئے ہیں ابھی تک ان تیس کیس میں سے تیس کیس ایسے ہیں جو ویدوشوں سے آئے تھے لوگ باہر سے آئے تھے وہ وہاں سے لے کے آئے تھے ان تیس لوگوں نے اپنے اپنے گھروں کے اندر سات لوگوں کو اور کیا ہے سات لوگوں کو فیلائے آئے تیس لوگ ہوئے تو ابھی یہ دیکھ کے لگتا ہے کہ دلی کی ستھیتی موٹے موٹے طور پر کنٹرول میں ہے اچھی بات ہے لیکن ابھی پیٹ سبتھوانے کی بات نہیں ہے ابھی ہمیں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اگر اس وقت ہم نے کنٹرول کر لیا تو بہت اچھا ہوگا مان لو آج ہم ڈاؤڈاؤن نہیں کرتے مان لو اس کو کنٹرول نہیں کرتے مان لو یہ فیل جاتا ہے اگر آج سے کچھ دن کے بعد دلی کے اندر مان لیجئے پندرہ بیس ہجار کیس ہوگئے ہمارے اسپتالوں کے اندر اتنی جگہ نہیں ہوگی دلی کے سارے بیڈ کم پڑ جائیں گے اور اگر یہ اتنے جیادہ فیل گئے تو ایک طرف تک کرونا بڑی تیجی سے فیلے گا اس کو کنٹرول پھر لگ ڈاؤن کر تب بھی لگ ڈاؤن کرنا پڑے گا تب لگ ڈاؤن کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور اس کے بعد جب اسپتالوں کے اندر اتنے بیڈی نہیں بچیں گے تو آپ سوچو پھر لوگوں کو بچانا کتنا مشکل ہو جائے گا اور لوگوں کی کتنی موت ہو سکتی ہے اسی لئے یہ لوگ ڈاؤن کرنا پڑ رہا ہے میری آپ سب لوگوں سے بنتی ہے ہم نے پوری طاقت لگا دی ہے اس کو روکنے کے لیے سرکار کی ساری طاقت لگا دی ہے کیندر سرکار ساری راج سرکاریں مل کے اس کو روکنے کے لیے کوشش کر رہی ہے آپ کا ساتھ چاہئے اب سب لوگ آج کے بعد لوگ ڈاؤن کا پورا پالن کریں گے لوگ ڈاؤن آج سبہ سے شروع ہوا ہو سکتا ہے آپ کے کچھ بہت جبوری کام تھے جس کے لیے آج آپ نکلے لیکن کل سے اب سکتی کی جائے گی اگر لوگ ڈاؤن کا پالن نہیں ہوا تو سرکار کو سکتی کرنی پڑے گی آپ کے ساتھ اور ہم سکتی کریں گے آپ کی جندگی کے لیے کر رہے ہیں آپ کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ کو کرونا نہ ہو اور اس لیے بھی کی دوسروں کو کرونا نہ پھیلے اس کے لیے ہم سکتی کریں تو آپ برا مت مانی دوسری چیز اس دوران گریبوں کو بہت زیادہ مار پڑ رہی ہے گریب لوگ جو روزی روٹی روز کماتے تھے اور کھاتے تھے ان لوگوں کو بہت مار پڑ رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں اس کے لیے سرکار نے کئی قدم اٹھائے ہیں آنے والے سامنے میں اور بھی جو قدم اٹھانے پڑیں گے ہم نہیں چاہتے کہ ایک طرف آپ کو کرونا سے بچائیں اور دوسری طرف آپ بھگھمری سے مر جائیں تو ایک تو ہم نے میں نے اعلان بھی کیا تھا بہتر لاکھ لوگوں کو دلی میں ہر ویکتی کو ساڑھے سات کلو گےہوں چاول گےہوں یا چاول یا مکس جو بھی ہے ساڑھے سات کلو راشن ہر ویکتی کو بہتر لاکھ لوگوں کو دے رہے ہیں فری میں دیں گے راشن دوسرا ساڑھے آٹھ لاکھ لوگوں کو بجرگوں کو ودھواں کو اور ہینڈی کیپت کو ہم پانچ پانچ چار ہزار یا پانچ ہزار روپے پینشن ان کو دے رہے ہیں کچھ لوگوں کو چار ہزار کچھ لوگوں کو پانچ ہزار ایک جتنے ہمارے رین بسے رہے ہیں نائٹ شیلٹرز ہیں اس میں ہم نے لنچ اور ڈینر کا انتجام کر دیا ہے کھانے کا جس کو بھی اگر کبھی دکت ہو کھانے کی اگر ان کے گھر میں کمی ہے ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ 72 لاکھ لوگوں کو گھر میں اگر راشن پہنچ جائے گا تو ان کو نہیں لگتا مجھے کی کھانے کی دکت ہونے چاہیے اور یہ 72 لاکھ لوگوں کو 31 تاریخ 30 مارچ تک راشن کی دکانوں میں پہنچ جائے گا آپ لوگ اپنا اپنا راشن کارڈ دکھا کے آپ لوگ لے کے آ سکتے ہیں ساڑھے آٹھ لاکھ لوگوں کو پانچ ہزار روپے پینشن ان کے ایکاؤنٹ میں سات اپریل تک چلی جائے گی تو آپ کو بھی پیسہ مل جائے گا نائٹ شلٹرز میں ہم نے انتجام کر دیا ہے اور صوبہ شام کھانا ملنا چال ہو گیا آپ دو ٹائم جس کو بھی ضرورت ہو جا کے کھانا کھا سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں میڈے میل بند کرنی پڑی تھی ہمیں آنگنوڑی بند کرنی پڑی تھی ان بچوں کے گھر اب ہم پیکٹس میں کھانا بھیج دیں گے ہم نہیں چاہتے کہ کہیں لوگی کٹھے ہوں اور اس وجہ سے تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے سبھی موٹے موٹے طور پر جتنے بھی گریب ہیں ان گریب لوگوں کو اس سے مدد ملے گی کئی لوگوں کے میرے پاس فون آ رہے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں ہم مدد کرنا چاہتے ہیں سرکار کی مدد کرنا چاہتے ہیں ہمیں سب کا ساتھ چاہیے سب لوگوں کا پورے سماج کو اور پوری سرکار کو سب لوگوں کو مل کے ابھی کام کرنا پڑے گا اسی وقت یہی وقت ہے جب ساری دنیا کے اندر ہلچن مچی ہوئی ہے ساری دنیا خطرے میں ہے یہی وقت ہے اپنی انسانیت دکھانے کا انسان کا انسان کے کام آنے کا میری آپ سب لوگوں سے بنتی ہے آپ جتنے لوگوں سے ہو سکے ایک چیز کسی کو بھوکیں مت مرنے دینا بھگوان نے آپ کو دیا ہے بھگوان نے اگر آپ کو پیسہ دیا تو یہ سوچنا وہ اسی دن کے لیے دیا تھا کہ ایسے دن کام جتنا زیادہ ہو سکے اپنے جان پیچان والوں کو جتنے لوگوں کو انشور کرو کہ کوئی بھوک سے نہ مرے دوسرا آپ کے جتنے کرمچاری ہیں آپ کے گھر میں آیا کام کرتی ہے آپ کے دفتر میں جتنے لوگ کام کرتے ہیں آپ کے فیکٹری میں جتنے لوگ کام کرتے جتنے تھکے داروں کہ تھکے پہ کرمچاری کام کرتے ہیں کسی کی تنخہ مت کٹنا بہت پاپ لگے گا کسی کی تنخہ مت کٹنا سرکار بھی سکتی کرے گی کسی کی تنخہ مت کٹنا ہو سکے تو تھوڑا سا advance دے دی دینا ان کو تا کہ ان کے گھر کا گزارہ چل سکے اور وہ اس دوران گھر میں رہ سکے کسی کو بھوکھا مت مرنے دینا اور ایک چیز میرے پاس کئی لوگوں کی فون آ رہے ہیں جتنے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت گریب ہیں اور قرائے پہ رہ 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 ہیں مکان مالکوں سے میرا نویدن ہے میری اپیل ہے کہ اگر وہ کرایہ نہیں دے پارا تو وہ کرایہ ایک مہینے کے لئے ڈال دو مہینے بعد لینا کسٹوں میں لینا لیکن ابھی لوگوں کی روزی روٹی چلی گئی ان سے کرایہ مت لینا میرے پاس کچھ پرشن آئے ہیں ایک تو کچھ لوگوں نے پوچھا ہے کہ ہم یہ دوائی بناتے ہیں ہم ماسک بناتے ہیں ہم سینٹائزر بناتے ہیں ہماری فیکٹری ہے تو کیا ہم فیکٹری چلا سکتے ہیں میں یہ صاف کر دوں کہ دوائیا بنانے والی یا میڈیکل ایک بنانے والے یا ماسک بنانے والے سینٹائزر بنانے والے یہ جتنے بھی لوگ کچھ allowed ہے یہ ساری activities allowed ہے اس کے اوپر کوئی شنکہ نہیں چاہیے کھانے کی چیزیں سبجیاں دودھ دودھ کا ٹرانسپورٹ بھی ہوگا جو کسان دودھ نکال کے ملک کے پلانٹس میں لے جاتے ہیں ملک کے پلانٹس بھی چلیں گے اور دودھ کی بکری بھی ہوگی ویجیٹیبلز ہے سبجیاں ہیں ان کی دکانے بھی کھلیں گی کسان سبجیاں منڈی میں بھی لے کے جائیں گے تو کھانے پینے کی اور اس کی ساری چیزیں جاری رہیں گی اس کے اوپر کسی طرح کی کوئی شنکہ نہیں ہونی چاہیے ایک آج ہم نے سنا کہ کئی جگہ اسپتالوں میں جل بوڑ کے کرمچاریوں کو بجلی کے کرمچاریوں کو دکت آئی کیونکہ ہم نے ٹرانسپورٹ بہت کم کر دیا تو میں دیکھتا ہوں کہ اکثر اس قسم کے کرمچاری بسوں میں ٹرائیول کرتے ہیں کل ہم نے اس کو 25% کر دیا تھا بسوں کو ہم یہ بڑھا رہے ہیں کل سے 50% بسے چلیں گی کھالی چلیں گی لیکن 50% بسے چلیں گی اور مجھے لگتا ہے اس سے آپ لوگوں کو سوویدہ ملے گی اور کسی کو بھی اپنے گھر سے ان ایسیشن سویسز کے لیے کام کرنے کے لیے جانے کے لیے کسی کو دکت نہیں ہوگی تو پھر سے میری آپ لوگوں سے بھنتی ہے کہ لوگ ڈاؤن میں آپ ساتھ دیجئے آپ ہی کے لیے کر رہے ہیں اگر ہم سارے جنے مل کے دس لوگوں کے بھی جان بچا پائے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا یہ سفر ہو جائے بہت بہت شکریہ